جی اسلام علیکم مشاہدین القرام آپ سب کو بہت بہت چمہ مبارک ہوں ایک دفعہ دو دوست سہراغ کے اندر سفر کر رہے ہوتے ہیں اور اچانک آپس میں ان کا جھگڑا ہوتا ہے تو ایک دوست دوسرے دوست کو تھپڑ لگا دیتا ہے تو جس دوست کو تھپڑ لگتا ہے وہ سہراغ کے اوپر لکھ دیتا ہے کہ آج میرے دوست نے مجھے تھپڑ مارا تھوڑا اور آگے جاتے ہیں دونوں دوستوں کو ایک جھیل نظر آتی ہے تو جھیل کے اندر دونوں کا موڈ ہوتا ہے کہ ہم لوگ نہ آتی ہیں تو نہ آنے لگتے ہیں تو جس دوست کو تھپڑ لگا تھا وہ دوبارہ ڈوبنا شروع ہو جاتا ہے جس دوست نے تھپڑ لگا تھا وہ اس کو دوبارہ بچانے کی کوشش کرتا ہے اور اس کو بچا کر باہر لے آتا ہے تو جس دوست کو تھپڑ لگا جو ڈوب رہا تھا وہ اب پتھر کے اوپر لکھتا ہے کہ آج میرے دوست نے میری جان بچائی تو جس دوست نے تھپڑ مارا جن نے اس کی جان بچائی جان بچائے تو تو نے پتھر کے اوپر لکھا کہ میرے دوست نے میری جان بچائے تو جس دوست کو تھپڑ لگا اس نے کیا ہی خوبصورت بات کہی کہ میں نے ریت کے اوپر اس لیے اس طرح لکھا کہ جب ہلکی سی بھی ہوا آئے گی میرے دوست نے مجھے تھپڑ مارا وہ مٹا کر لے جائے گی یعنی کہ برائی ختم جگڑا ختم جب میرے دوست نے جان بچائی تفان آ جائے ہوایں چل جائیں جو مرضی ہو جائے دنیا ختم ہونے کو ہو جائے پتھر کے اوپر جو لکھا ہے وہ نہیں مٹے گا تو بات کہنے کی یہ ہے کہ آپ لوگ برائی کو رد کیا کریں اور اچھائی کو ہمیشہ یاد رکھا کریں انشاءاللہ از بچل یہ دنیا آپ لوگ کو حسین اور خوبصورت نظر آئے گی یہی اچھی بات ہے راو فضل عظیم قدیچ اجازت اللہ حافظ